تاڑ دے علم خیبر ہے کس حساب میں اور بز میں جہاں کی رونکیں دیتی رہی صدا مجھے بز میں جہاں کی رونکیں دیتی رہی صدا مجھے لایا حمد حت علی آپ کی میں جناب میں لکھوں تو کیا لکھوں بھلا نکتہ ابا کے باب میں اور محمد وعالی محمد صلوات اللہ علیہ وسلم محمد وعالی محمد وعالی محمد وعالی محمد میں سمجھتا ہوں کہ موالیاں نے حیدر کررار کی اس سے بڑی اید نہیں ہو سکتا تو بڑے بڑے پڑھنے والے ماشاء اللہ سے ہیں تیچھے اور آئیں گے میں نے کہا کہ سمیر کی طرح اگلے ہی سال موقعہ ملے نہ ملے زندگی وفا کرے نہ کرے مولا کی آلی جناب میں ایک دو چار اشار اگر میرے جیسا ناچیز بھی اگر پڑھ دے تو حصہ تو میرا ہو جائے گا ضرور پڑھ دیں محمد علمہ ہمارے موں میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے منصور بھائی ہمارے موں میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے ہمارے موں میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے خدا کا ذکر کرے ذکر مرتضا نہ کرے خدا کا ذکر کرے اور ذکر مرتضا نہ کرے اور زبان یہ کسی مومن کی ہو نہیں سکتی خدا کا ذکر کرے خدا کا ذکر کرے ذکر مرتضا نہ کرے خدا کا ذکر کرے اور چراغِ حُبِ علی منصور بھائی چراغِ حُبِ علی کر کے دیکھئے روشن مجال کیا ہے حفاظت اگر ہوا نہ کرے مجال کیا ہے حفاظت اگر ہوا نہ کرے اور اس میں میں نے ایک خود ہی ایک فلودی کچھ آگ بیٹھے بیٹھے کچھ آگئی تو ایک ایڈ کر دیا اب پتہ نہیں وہ کیا ایڈ کیا مولا تو وِلَائِ بَزْمِ علی مِن بھی آکے دیکھ ذرا آجی وِلَائِ بَزْمِ علی مِن بھی آکے دیکھ ذرا بھئی تیرے نصیب کو روشن اگر خدا نہ کرے ہمارے موں میں ہو ایسی زبان خدا درود پڑھ دیں محمد وعالے محمد پہ میں کازم بھائی سے گدارش کروں گا اگر میری التجا سنیں تو ادا خانے میں تشریف لے آئیں درود بر محمد وعالے محمد جناب کازم بھائی صاحب وقت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں آج کے اس جشنِ وِلَا کی بارے میں تھوڑا سا آپ کو آگاہ کر دوں کہ میں بیک وڑ جاؤں گا آٹھ بجے تو آپ مولا کا لنگر انشاءاللہ آٹھ سو آٹھ بجے تک تناول فرمالیں گے ساڑھے ساتھ یا ساتھ چالیس پہ نماز کی پرپریشن شروع ہو جائے گی اخترمیاں آگئے ہیں تو در لگتا ہے تو مجھے آج تو خیر نہیں لگے گا کیونکہ آج تو مولا کا جشن ہے ساتھ چالیس پہ نماز کی تیاری شروع ہو جائے گی انشاءاللہ اس کے پہلے ساتھ بجے اردو سپیچ ہوگی مولانا قبلہ شریعہ رضا عبدی صاحب کی اور اس سے پہلے شاید مجھ ناچیس کی زبان میں کچھ الٹی سیدھی گفتگو دو چین منٹ کی اور وہ بھی ہو جائے گی اناؤنسمنٹ کے طور پر اور انگلیش سپیچ ہے آج بلال قازمی صاحب کی for those who are not well versed in اردو and cannot comprehend اردو لٹریچر سو مولانا بلال قازمی will have a brief 15 minute speech in English about فضائل مولا علی درود بر محمد و عالی محمد اور باقی پویٹری کا سلسلہ جاری ہے اور باقی آنے والے چند لمحوں میں اعلان آپ سمات فرمالیں کہ درود پڑھیں محمد و عالی محمد پہ تاکہ میں قازم بھائی ابھی آئے تھے میں ان کو گھوں کہ گدارش کروں کہ آئیں اور تشریف لائیں اور مولا کی چاند میں اپنا قصیدہ پیش کریں جنہا آپ قازم بھائی سلوات بر محمد و عالی محمد سلوات بر محمد محمد والے محمد صلوات کس لیے شکوا ہے لب پر گردش ایام کا ری ورد کیوں کرتا نہیں مشک کشا کے نام کا کس لیے شکوا ہے لب پر اور یا علی مشک کشا کے ہے کر کبھی آواز دو یا علی مشک کشا کے ہے کر کبھی آواز دو ہر قدم پر پھر اثر دیکھو علی کے نام کا کس لیے شکوا ہے لب پر اور کیوں نہ ہو قبضے میں اس کے گردش لیلو نیہا کیوں نہ ہو قبضے میں اس کے گردش لیلو نیہا جس کے سجد کے لیے ری پلٹا ہو سورج شام کا کس لیے شکوا ہے لب پر گردش ایام کا ری ورد کیوں کرتا نہیں مشکل کشا کے نام کا بھر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم موسیقی اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد ناد علی کا ذکر جو کرتی چلی گئی عمرے رواسکوں سے گزرتی چلی گئی ناد علی کا ذکر جو کرتی چلی گئی عمرے رواسکوں سے گزرتی چلی گئی اور جس نے در حسین پہ سر کو جھکا دیا جس نے در حسین پہ سر کو جھکا دیا وہ شخصی جہاں میں اُبھرتی چلی گئی اور جس نے در حسین پہ سر کو جھکا دیا وہ شخصی جہاں میں اُبھرتی چلی گئی او میدہ میں تیغے دستیے تیغے علی نہ پوچھ او میدہ میں تیغے دستیے تیغے علی نہ پوچھ سر سے چلی بدن سے اُترتی چلی گئی نادِ علی کا ذکر جو کرتی چلی گئی اور دیوانوار لوگ بھی مرتے چلے گئے دیوانوار لوگ بھی مرتے چلے گئے تیغے علی جیدھر سے گزرتی چلی گئی اللہم سلی اللہ محمد والے محمد محمد والے محمد محمد والے محمد محمد اللہ محمد 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 السلام علیکم سب سے پہلے تو آپ سب کو زیادہ مولای کانت بہت بہت مبارک ہو ایک موہم انکل کا تازہ قطع بیش کر رہا ہوں اس سے آغاز کروں ایک صلاح دیجئے محمد بارم اللہ حمد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 محمد زمین حق پہ حسد سے شگاف مت کیجے زمین حق پہ حسد سے شگاف خلاف مت کیجے حمل یہ حک میں خدا کے خلاف مت کیجے وآلہ وآلہ حق محمد حق محمد ہے علی کا گھر ہے یہ کعبہ تواف مت کیجے علی کا گھر ہے یہ کعبہ تواف مت کیجے زمین حق پہ حسد محمد وآلی محمد مولا ہے کعانا کی منقوت ہے آپ سب کا ساتھ چاہوں گا آپ میں ساتھ دیجئے آپ سب لوگ نکس اللہ دیجی محمد وآلی مولتا ہے علی 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 بول علی 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 بول علی 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 بول علی 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 بول علی 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 بول علی 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 بول میسم کی طرح تُو نے میسم کی طرح تُو نے گرغو نہ غیر انمال علی 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 بول علی 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 بول علی 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 بول علی 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 بول بغداد کی گلیوں میں یہ کیسی تجارت غیر یہ کیسی تجارت ہے پوچھا جو زبیدہ نے کیا خلد کی قیمت ہے رخ سوے نجف کر کے رخ سوے نجف کر کے کہنے لگا بغلول علی 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 بول خود بگڑا ہوا تیرا ہر کام بنائے گی تقدیر تیرے پیچھے پیچھے چلی آئے گی در در نہ لگا پھیرے در در نہ لگا پھیرے بس توڑ کے کشکول علی 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 بول سب میرے ساپ پڑھئے علی 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 بول یہ راز کوئی سمجھتا نہیں نبی کے سوا مجھے کسی سے مغابت نہیں علی کے سوا فشار قبر سے دوزخ سے آر مشکل سے کوئی بچا نہیں سکتا علی علی کے سوا علی 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 بول علی 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 بول بغداد کی گلیوں میں یہ کیسی تجارت ہے یہ کیسی تجارت ہے پوچھا جو زبیدہ نے کیا خلد کی قیمت ہے رخ سوے نجف کر کے کہنے لگا بغلول علی 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 بول علی 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 بول ملنے کے لیے تجھ سے آئے ہیں تیرے مولا آئے ہیں تیرے مولا تُو عاشق ہے در ہے کیا خوف ہے تربت کا بولا یہ ملک مجھ سے بولا یہ ملک مجھ سے آنکھیں تو ذرا کھول علی 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 بول علی 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 بول یہ راز کوئی سمجھتا نہیں نبی کے سوا مجھے کسی سے محبت نہیں علی کے سوا فشار قبر سے دوزخ سے اور مشکل سے کوئی بچا نہیں سکتا علی علی کے سوا علی 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 بول علی 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 بول مولا کی موادت سے مولائی بناتا ہے اولاد کو ہر مومن بچپن سے سکھاتا ہے جب رب نے زبا دی غیر جب رب نے زبا دی غیر اب اور نہ کچھ بول علی 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 بول ملنے کے لیے تجھ سے آئے گھیں تیرے مولا آئے گھیں تیرے مولا تو عاشق حیدر ہے کیا خوف ہے تربت کا بولا یہ ملک مجھ سے بولا یہ ملک مجھ سے آنکھیں تو ذرا کھول علی 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 بول علی 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 بول یہی وزیفہ ہے میرا یہی ترانہ ہے علی ولی سے تعلق بڑا پرانہ ہے زمان مان لے یہ مشورہ تکلم کا منافقوں سے اگیدہ گھر چھپانا ہے علی 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 بول علی 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 بول مین سم کی طرح تُو نے مین سم کی طرح تُو نے گھر گھو نہ غیر انمال علی 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 بول علی 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 بول برمحمد والے محمد صلوات محمد والے بارے دیگر صلوات صلوات بارے دیگر صلوات محمد والے محمد چلو جو سو اے نجف تو پاپی آدھا چلو چلو جو سو اے نجف تو پاپی آدھا چلو کہا جو موسی نے دینے علی کو خود مولا خرار دے دیا مولا کو شہر علم قدر علی کے جیسا نہیں کوئی بھی باد نبی کہا نبی نے علی کو دیکھنا عبادت ہے یہی تو بات زمانت ہے سر فرازی کی یہی تو بات زمانت ہے سر فرازی کی رہوں تو عشق میں ان کے ستم رسیدہ رہوں رہوں تو عشق میں ان کے ستم رسیدہ رہوں جیو تو سورت سنگے درف نجف ہی رہوں مروں تو آپ سے ملنے کی آرزوں میں مروں مروں تو آپ سے ملنے کی آرزوں میں مروں مرے دفن یہ سمننا ہو مروں تو دل میں مرے دفن یہ سمننا ہو اٹھوں جو حشر میں تو ان کا نام لے اٹھوں جو حشر میں نا علم ہے نا بصیرت نا حوصلہ نا شعور نا علم ہے نا بصیرت نا حوصلہ نا شعور مہمد ہے مولد کعبہ لکھوں تو کیسے لکھوں بس ایک پل کے لیے ایک من خبت کے لیے بس ایک پل کے لیے ایک من خبت کے لیے اتا مجھے وہ بصیرت خدا کرے تو کہوں اتا مجھے وہ یہ آرزوں ہے نجف کے راستے کا سفر سرے نیاز جھکاتا قدم قدم پہ چلوں سرے نیاز جھکاتا قدم قدم پہ چلوں دعا کے واستے قادم جو تیرے ہاتھ اٹھے دعا کے واستے قادم جو تیرے ہاتھ اٹھے سوائے حیدر حیدر زبان سے کچھ نہ کہوں سوائے حیدر حیدر زبان سے کچھ نہ کہوں مومنین اکرام ہم نے دس پستہ گزارش کی حاجت کی آپ سے درخواست کی اور آج کی اس چیشنے علا کے موقعے پہ بہت کچھ ہم سے جو ہو سکا ہم نے کیا پروگرام کمیٹی نے اور انتظامیہ نے اور ہم نے جس جس کو اکوموڈیٹ کر سکتے تھے کیونکہ بہت بڑے بہت بڑا نام بہت بڑے باپ کا بہت بڑا بیٹا اس وقت یہاں موجود ہے تو وہ مہمان بھی ہیں وہ ہمیں حقوق حقوق میزمانی بھی ادا کرنا ہے اور میں معافی چاہتا ہوں جو حضرات رہ گئے ہیں انشاءاللہ آنے والے اگلے جشن میں ان کو اکوموڈیٹ کر دیا جائے گا دروت پڑھ دیں محمد والے محمد پہ پابندی وقت اور ہماری ٹائمنگز کا معصوم انتظامیہ کا طرح امتیاز ہے اور ہم اس کو ہر طریقے سے انجام دینا چاہیں گے آخری لہن میں پڑھنے والے ہمارے آزم حسین صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں آپ کے پاس چند ہی منٹ ہیں کہ سمندر کو کوزے میں بند کر دیجئے موسیقی 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 چھو پہلے بڑھ چکا ہوں تیاری نہیں کر سکا حاضر خدمت ہے شاہ مردان شیر اصدار شیر اصدار موسیقی موسیقی جو ایک بار بنا جو ایک بار بنا ایسا شاہکار ہمیں زمانہ جانے لے حیدر کی ظلف قار ہوں میں میں آج اپنا تعرف تمہیں کراتی ہوں ہجاب اپنی ہی خلقت سے میں اٹھاتی ہوں ہا سب نسب ہے میرا کیا ابھی بتاتی ہوں میں مثل بوزرو سلمہ علی کی ساتھی ہوں خدا نے نور کی خدا نے نور کی آتش میں مجھ کو ڈھالا ہے پنک پہ کتنے برس کی بریان پالا ہے زمانہ جانے لے حیدر کی ظلف قار ہوں میں اہد کے دن میں میری رسم رونمائی ہوئی زمین پہ پہلے ہی دن کفر سے لڑائی ہوئی علی کی قوت بازو سے آشنائی ہوئی شکست رونے لگی ایسی جگ ہسائی ہوئی خدا نے غیب سے خدا نے غیب سے لش کر کشائی دی غی مجھے رسول پاک نے خود مو دکھائی دی غی مجھے زمانہ جانے لے حیدر کی ظلف قار ہوں میں اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا علی یا علی یا علی اللہم صلی اللہ زمانہ جانے لے حیدر کی ظلف قار ہوں میں ہر ایک جری میرے جاؤ ہر کا مدہ خوان رہا میری امان سے جو نکلا وہ بے امان رہا بشر رہا نہ کوئی جسم پر نشان رہا ہمیشہ جنگ میں مجھ کو یہ عدم نان رہا ابو تراب نے ابو تراب نے مجھ پہ یہ عطبار کیا پلٹ کے لاش نہ دیکھی جو میں نے وار کیا زمانہ جانے لے حیدر کی ظلف قار ہوں میں منافقوں کو نئے موجزیں دکھاتی ہوں علی علی کا جہاں کو سبق سکھاتی ہوں قضا کو اپنے اشاروں پہ میں نچاتی ہوں سروں کو سر سے ہواوں میں میں اڑاتی ہوں علی کے ہاتھ پہ علی کے ہاتھ پہ سجدہ میری عبادت ہے خدا کے ہاتھ میں رہنے کی مجھ کو عادت ہے زمانہ جانے لے حیدر کی ظلف قار ہوں میں اس کا آخری بند کیونکہ ٹائم کی کمی ہے میں کتنی صدیوں سے اکبر اسی دیار میں ہوں علی کے شیر کے ہمراہ میں کچھار میں ہوں میں میرے غیبتِ قبرا کے اقتیار میں ہوں میں اپنے عزنِ تقلم کے انتظار میں ہوں کسی زبان سے جہاں اللہ تش نکلتا ہے سنامِ قبر میں میرا بدن مچلتا ہے زمانہ جانے لے حیدر کی ظلف قار ہوں میں قبلہ میں نے کوشش کی تھی کہ آپ کو کوئی کلام مل جائے اسکری سے بھی گزارش کی تھی لیکن کچھ کارڈینیشن ہی بن سکا یہ مکشوتہ صاحبیہ آپ کی نظر تھا آپ دعا میں دکھئے ماننا پڑے گا کہ مولاِ کائنات کا ذکر کو کرنے کے لیے اور سننے کے لیے پانچ سو لوگوں کی ضرورت نہیں ہے اگر پڑھنے والا بہترین ہو کچھ لہن ہو تو چار لوگ بھی چالیس ہزار لگتے ہیں مولا کا ذکر ایسا ہے کیا ہی بہتر ہو کہ آزم حسین جیسے اور عرج جیسے پڑھنے والے جب ایک نئے ساؤنڈ سسٹم کے ساتھ سٹیٹ آف ڈی آرٹ ساؤنڈ سسٹم کے ساتھ اپنے خوش لہنی میں کلام پیش کریں تو رنگی کچھ دبالا ہو جائے جشن کا اور منقبت کا تو اسی نوٹ پہ میں اپنے پڑھنے والے منقبت خواہان سے یہ التجا کروں گا کہ ہم چھ ہزار ڈالر اس کے لیے بجٹ ایلوکیٹ کر چکے ہیں ساؤنڈ سسٹم کے لیے اور ظاہر ہے کہ جب ہم سٹیٹ آف ڈی آرٹ ساؤنڈ سسٹم لگائیں گے تو آپ کی آواز بھی دبالا ہو جائے گی اور آپ کا کلام بھی دبالا ہو جائے گا تو اس میں پچھن کیجئے آگے بڑھئیے بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لیجئے اور اس کو جلد سے جلد دو ہفتے تین ہفتے سے ہم یہ گزارش کر رہے ہیں تو اب آپ کو میرا خیال ہے جو بھی پڑھنے والے ہیں کم سے کم ان کو بڑھ چڑھ کے یہ مولا کی عبادت ہے کلام پڑھنا وہ اس عبادت میں شرکت کریں اور پچھن کریں تاکہ جلد سے جلد ہم نیا ساؤنڈ سسٹم لگا سکے دروت پڑھ دیں محمد والا محمد آج بلکل کھلی ڈولی گفتگو ہوگی کیونکہ آج جشن مولا کائنات ہے اور سب سے پہلے تو آپ تمام مومنین اور مومنات کو جشن ولادت مولا کائنات راکب دوش رسول فاتح بدرو خیبرو ہنینو خندخ نفس اللہ این اللہ ید اللہ صفی اللہ وسی اللہ صدیق اکبر اور آخر اور مولا کائنات غالبِ الا کلِ غالب مبارک آج کا یہ جشن ہمیشہ کی طرح ہماری مرہومہ کالا جان کی طرف سے سپانسرڈ ہے اور جو تبرک لنگرِ مولا آپ تناول فرمائیں گے وہ بھی مرہومہ خالا جان کی طرف سے آج کا تبرک ہے اس کے علاوہ بائیس اپریل کو بوقت شام آٹھ بجے شبیعہ تابوت جنابِ زینبِ اولیاء مقام برامد ہوگا صرف خواتین کے سیشن میں یہ مجلسِ اعضاء ہوگی اور اس کے بعد تابوت برامد ہوگا اس مجلسِ اعضاء کا تبرک بھی مرہومہ خالا جان کی طرف سے اور ان کی فیملی کی طرف سے ہے تو لہٰذا ان کے لیے ایک سور فاتحہ کی درخواست ہے کھلی ڈولی اور ساب لفظوں میں بات یہ ہے بھائی مولا کا جشن ہے ہم رہیں آپ رہیں نہ رہیں کئی آئے کئی ہما شما چلے گئے کئی کمیٹیاں آئیں کئی لوگ آئے چلے گئے یہ امام بارگاہ یہ فرضِ ادا تعاوت قائم رہے گی اور رہنے والی ہے تو ظاہر ہے کہ اس امام بارگاہ میں جس کو کہ تعاوت قائم رہنا ہے اور یہاں ماتمِ حسین ہوگا مجلسِ ادا ہوگی اس میں اوپر روف میں لیکے جا گئی ہے جہاں سے پانی سیدانیوں کے سر پہ آتا ہے جب بارش ہوتی ہے تو یہ ماں سوچئے دل میں آج مولا بلا فصل کے ماننے والے ہیں ہم سب اور ہمیں خیال رکھنا چاہیے بغیر کسی فاصلے کے پھر میں نے کہا کوئی رہے نہ رہے ہمارے جیسے کتنے ہما شما آئے غائب ہو گئے لیکن مولا کا یہ فرضِ ادا اللہ قائم رہا اور قائم رہے گا اور ظاہر ہے جب یہ قائم رہے گا تو اس میں آکے مومنین بیٹھیں گے اور مجلسِ ادا سنیں گے ہمارے بچے اور ان کے بچے انشاءاللہ تو یہ روف جو ہماری ہے اس میں شدید خسن کی لیکیج ہے ہمیں اس کی رپیر اور مینٹینس کے لیے ہمیں ضرورت ہے اس سلسلے میں اگر آپ ہر آنے والی فیملی منیمم 250 ڈالرز ہمیں ڈونیٹ کر دیں اس روف کے پروڈیکٹ کے لیے اس امام بارگاہ کی بیلڈنگ کے لیے جو کہ حضرتِ حجت کی میراس ہے ہمارے اور آپ کی نمیم اس کی روف کے لیے ہر آنے والی اگر 250 ڈالر 2500 ڈالر منیمم ویسے تو آپ جو چاہے دے دیں وہ دے دیں تو ہم اس کو اس پروڈیکٹ کو پائے تکنیل تک پہنچا دیں گے اور وہ سیدانیاں جو اوپر بیٹھتی ہیں اور جب باریش ہوتی ہے تیز اور ان پر بانی پڑتا ہے تو وہ بڑی دکت میں ہوتی ہیں تو برائے کرم اس کو تیک ایڈ ڈیپ برک اس کو سوچئے اور بڑھ چڑ کے اس میں حصہ لیں دروت پڑھ دیں محمد والے محمد یہ فارم پلیجز یہ باہر رکھے میں روف کا پروڈیکٹ ہے اس کو بھرئے ہر آنے والی فیملی منیمم 250 ڈالر ڈونیٹ کریں تاکہ یہ پروڈیکٹ پائے تکنیل تک پہنچے اور امام بارگاہ مولا کا اس ادخانے کو ہم محفوظ کر سکیں سیدانیوں کے سر کو محفوظ کر سکیں پانی نہ گرے ان کے سر پر ایک مردبہ پھر بلند آواز سے ضرور پڑھ دیں آج کے اس جشن کو چار چان لگانے کے لیے ہمارے درمیان جناب ارشاد احمد الماروف امید فاضلی صاحب کے فرزند ارجمند یہاں بن نفس نفیس موجود ہیں یہ ہمارے مہمان ہیں اور بہت دور سے تشریف لائے ہیں آپ کے والد صاحب کا جو کام ہے مرسیہ نو تصنیف پہ اور نئی سن پہ مرسیہ گوئی پہ وہ اہلِ علم اور صاحبِ فن سے کوئی پوشیدہ نہیں ہے مجھے پاس وقت نہیں ہے کہ میں اس پہ صحرحاصل گفتگو کر سکوں انشاءاللہ کسی اور موقع پہ آپ یہاں تشریف فرما ہیں آپ انیس سو تئیس میں دبائی قصبہ بلند شہر میں پیدا ہوئے اور علیگر مسلم یونیورسٹی سے گریجویشن کے بعد اور پھر وہاں کچھ اثرینے کے بعد آپ پاکستان تشریف لے آئے اور آپ نے یہاں اپنا کام شروع کر دیا فازلی صاحب یہاں سرہ سر نائنصافی ہو جائے گی ظلم ہو جائے گا اگر میں آپ کے والد کا کہا ہوا ایک خطا آپ کو نہ سنا ہوں تو یہ سرہ سر نائنصافی ہوگی اور اپنے آزم صاحب دیکھئے کہ جس طرح اغبال نے ایک فکر دی تھی کتنی خوبصورتی سے مولا حسین کو وہدانیت کے ساتھ جوڑا تھا کہ حقیقتِ ابدی ہے مقامِ شبیری جوڑ دیا تھا حسین کو اسی طرح قبلہ کے والد نے حسینیت کو رسالت سے جوڑ دیا اور ولایس سے بھی آپ کچھ جوڑ دیں گے تھوڑی دیا ضرور پڑھ دیں محمد والے محمد پہ اور اسی خطے کے ساتھ میں قبلہ آپ کو زہمت دے دوں گا دیکھئے کیا کہہ گئے کہ حسینیت نور کا تسلسل واجد بھائی حسینیت نور کا تسلسل یزیدیت شب کا سلسلہ ہے حسینیت تسلسل ہے نہ ختم ہونے والا بغیر فاصلے کے تسلسل ہی رہے گا سلسلہ منقضہ بھی ہو جاتا ہے کبھی کبھی ٹی وی پہ دیکھا ہوگا آپ نے سلسلہ منقضہ ہوگا حسینیت نور کا تسلسل یزیدیت شب کا سلسلہ ہے نصب سے کردار کب جدا ہے نصب تو رگ رگ میں بولتا ہے اور وہ ایک لمحہ بھی زندگی کا یہ ٹائمنگ پہ بور کیجئے گا آدم صاحب وہ ایک لمحہ بھی زندگی کا بغیر یادِ حسین گزرا جو ایک لمحہ بھی زندگی کا بغیر یادِ حسین گزرا وہ ایک لمحہ بھی مصطفیٰ سے ہزار لمحوں کا فاصلہ ہے دروت پڑھ دیں محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم برمحمد واغلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم برائے خوشنو دیئے امام رضا علیہ السلام صلوات برائے خوشنو دیئے امام زمان علیہ السلام صلوات اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم حضرت کرمی سب پہلے تو آج شہزاد حضرت علیہ السلام کے آمد کا یہ ساتھ ہیں جو گزر رہی ہیں یہ ان کی آمد اور تو آگو ہوں اس بارگاہ میں مولا اس باب الحوائج ہستی کے سطحے میں ہم تمام حضرات کی جو یہاں مومن اور مومنات موجود ہیں ان کی تمام حاجات کو پورا فرمائے جو بھی ماہر ہیں ان کو شفاء کاملا عطا فرمائے جو بے روزگار ہیں ان کو نیک اور صالح روزگار عطا فرمائے انتظامیہ کا انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ شرف اور یہ عزاز بخشا یہاں حاضر ہوں آپ کی خدمت اپنے دفعے والد صاحب کا آپ ذکر فرما رہے تھے میں نے کہا چلو کیوں نہ آج انہی کے چار مصروں سے میں بات شروع کر رہا ہوں جو اس کے بعد آپ سے گفتوی رہے گی ہجارہ رہتے ہو سماج فرمائے گا چھوٹی بحر میں یقینا یقینا تو دیکھئی بات یقینا کوئی الجھن آ پڑی ہے یقینا کوئی الجھن آ پڑی ہے نبی کے لب ہیں اور نادے علی ہے میری حوصل افضائی کے لیے تھوڑا تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیے جو حضرات میری حوصل افضائی ہو جائے گی آپ سے گفتو کرنے میں مجھے بھی آسانی پیدا ہو جائے گی ایک مرتبہ سلوات پڑھ دیں گی بڑا مشکول بڑا مشکول ہوں یہ جو کرائٹیریہ آپ نے جیسے ارز کیا تھا کہ پانچ سو آدمی اور ہزار آدمی یہ تو ہم ہمارا مذہب اکھا تو اکثریت کا قائل ہی ہیں کبھی نہیں تو وہ میرا ایک پرانا قطع ہے وہ میں ارز کر دیتا ہوں افراد کی کسرت سے ہراسہ نہ ہوا کر افراد کی دلیل دوں گا میں دلیل کے ساتھ بات کروں گا کوئی بھی بات جتنی یہ میری ذمہ داری ہے افراد کی کسرت سے ہراسہ نہ ہوا کر ایمہ کی سند ہوتی ہے افراد کی قلت افراد کی کسرت سے ہراسہ نہ ہوا کر ایمہ کی سند ہوتی ہے افراد کی قلت ثابتی بہتر سے ہوا کربو بلا میں ثابتی بہتر سے ہوا کربو بلا میں نولاک کو کھا جاتی ہے تعداد کی قلت سند ہوتی ہے سند ہوتی ہے سند ہوتی ہے سند ہوتی ہے ثابت یہ بہتر سے ہوا کربو بلا میں نولاک کو کھا جاتی ہے تعداد کی محبت 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 کرنے والے جانتے ہیں چھر سمات محبت دیجئے تغزل وہ چونکہ غزل سے شاعر زیادہ بیسیکلی تو غزلی کے شاعر تھے محبت کرنے والے جانتے ہیں محبت یا خدا ہے یا لی ہے محبت کرنے والے جانتے ہیں محبت یا خدا ہے یقینا یقینا کوئی البھن آ پڑی ہے نبی کے لب ہیں اور نادے علی ہے نبی کے لب ہیں اور نادے علی ہے محبت کرنے والے جانتے ہیں محبت یا خدا ہے یا ہے سلوات پڑھ دیجئے بس حضور یہ جو لفظ آگیا نا کہ محبت یا خدا ہے یا علی ہے یہی سے میں بات شروع کر رہا ہوں خدا نے فکر بشر کو حدود میں رکھا سماعت فرمائی خدا نے فکر بشر کو حدود میں رکھا ہر ایک کمال علی کے وجود میں رکھا اکملتو لکم دین نعمتی دین کو کامل کیا خدا نے فکر بشر کو حدود میں رکھا ہر ایک کمال علی کے وجود میں رکھا خود اپنے ذکر سے پہلے خود اپنے ذکر کے بعد خود اپنے ذکر سے پہلے خود اپنے ذکر کے بعد نبی کی حال کو اس نے درود میں رکھا وجود میں رکھا خود اپنے ذکر سے پہلے خود اپنے ذکر کے بعد نبی کی حال کو اس نے درود میں رکھا سلوات پڑھیں مرتبہ مزاج ایسا یہ حضور میں کیا کروں کہ جب بات نکلتی ہے تو میں جو لکھ اور تیاری کر کے لے کے آئے جس کے آپ آئی ویٹنس ہیں تو وہ میں بدل گیا یہاں مزاج میرا کر جائے اب عرض کر رہا ہوں کہ آسکتا نہیں آسکتا نہیں وہ تیرے افکار کی حد میں میں نے کیا عرض کی تھا کہ خدا نے فکر بشر کو حدود میں رکھا اب بات آگے بڑھا رہا ہوں آسکتا نہیں وہ تیرے افکار کی حد میں آسکتا نہیں وہ تیرے افکار کی حد میں لفظوں کے ترازوں میں کسے تول رہا ہے کافی آسمات مجھے یہی اتمنی آرہ ہے میری یہی حصلہ آف ذائی ہے کہ شناز شیر فہم لوگ یہاں موجود ہیں شیر کہنا اتنا بڑا اس دور میں کمال نہیں ہے جتنا شیر فہم کمال ہے یہ دور کا میں اسے علمیہ کہوں سانیہ کہوں کیا کہوں خدا نے فکر آسکتا نہیں وہ تیرے ہے میں ہی در حیدر کا سوالی نہیں یا رب میں ہی در حیدر کا سوالی نہیں یا رب اسلام کے ہاتھوں میں بھی کشتول رہا ہے میں ہی در حیدر کا سوالی نہیں یا رب اسلام کے ہاتھوں میں بھی کشت 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 رہا ہے کشت 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 پر دیکھیں یہ آگیا میرے ذہن کی محموری پہ کشکول پر قطع یاد آگیا کہ وہ جس کے ہاتھ میں تقذیب کا کشکول رہتا ہے وہ جس کے ہاتھ میں کشکول معنی کی طور پر دیکھی وہاں پر کچھ اور ہے پوزیٹیو ہے یہاں نہیں گئی وہ جس کے ہاتھ میں تقذیب کا کشکول رہتا ہے رہتا ہے تقذیب کا کشکول رہتا ہے عبادت اور عقیدے میں اسی کے جھول رہتا ہے وہ جس کے ہاتھ میں تقذیب کا کشکول رہتا ہے عبادت اور عقیدے میں اسی کے جھول رہتا ہے عبادت اور عقیدے میں اسی کے جھول رہتا ہے شیئر سمات فرمائیے گا کہ ازا خانے کے ازا خانے کے در کی خاک سے میں گھر بناتا ہوں تاریخ پہ لے کے جاؤں گا میں آپ کو ازا خانے کے در کی خاک سے میں گھر بناتا ہوں میں اس جنت میں جاؤں گا جہاں بہلول رہتا ہے ازا خانے کے در کی خاک سے میں گھر بناتا ہوں ازا خانے کے در کی خاک سے میں گھر بناتا ہوں میں اس جنت میں جاؤں گا میں اس جنت میں جاؤں گا جہاں ازا خانے کے در کی خاک سے میں گھر بناتا ہوں میں اس جنت میں جاؤں گا جہاں بہلول رہتا ہے علی کے ذکر کی دے کر ازان دیکھتے ہیں علی کے ذکر کی دے کر ازان دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں علی کے ذکر کی دے کر ازان دیکھتے ہیں اسی قسوٹی پہ ہم خاندان دیکھتے ہیں علی کے ذکر کی دیکھتے ہیں اسی قسوٹی پہ ہم خاندان دیکھتے ہیں اسی قسوٹی پہ ہم خاندان دیکھتے ہیں اور وہ جو اٹھاتے ہیں اب باس باوفا کا علم وہ جو اٹھاتے ہیں اب دیکھیں کیفیت دیکھیں گا اٹھانے والا اٹھایا جو رہا ہے علم اٹھایا ہے نا وہ جو اٹھاتے ہیں ابباسِ باوفا کا علم زمین پہ رہ کے پسے آسمان دیکھتے ہیں وہ جو اٹھاتے ہیں ابباسِ باوفا کا علم زمین پہ رہ کے زمین پہ رہ کے پسے آسمان دیکھتے ہیں نہ صرف اغدہ کشائی علی کے ہاتھ میں ہے نہ صرف اغدہ کشائی علی کے ہاتھ میں ہے خدا کی ساری خدائی نہ صرف اغدہ کشائی علی کے ہاتھ میں ہے خدا کی ساری خدائی وہ جو ضربتِ سقلائی ایک ضربتِ سقلائی سقلائی کی بندگی میں سارا نہ صرف اغدہ کشائی علی کے ہاتھ میں ہے خدا کی ساری خدائی علی کے ہاتھ میں ہے دیکھیں کافی عثمات فرمائے گا نفاق جنگِ جمل میں چھپے تو کیسے چھپے نفاق لطافت کے ساتھ ہی بات کرنی مقصود ہوتی ہے اور اسی میں حسن ہوتا ہے نہ صرف اغدہ کشائی علی کے ہاتھ میں ہے خدا کی ساری خدائی علی کے ہاتھ میں ہے نفاق جنگِ جمل میں چھپے تو کیسے چھپے منافقت کی کلائی علی کے ہاتھ نفاق جنگِ جمل میں چھپے تو کیسے چھپے منافقت کی کلائی علی کے ہاتھ میں ہے منافقت کی کلائی علی کے ہاتھ میں ہے ابھی تو بیج بویا ہے ابھی تو بیج بویا ہے نتیجہ دیکھنا اس کا ابھی تو بیج بویا ہے ابھی تو بیج بویا ہے نتیجہ دیکھنا ایک کا میں تیرہ رجب کی طرف لے کے جا رہا ہوں ابھی تو بیج بویا ہے نتیجہ دیکھنا اس کا نتیجہ دیکھنا اس کا صدا ماتم کی اٹھے گی انہی بنجر زمینوں سے ابھی تو بیج بویا ہے ابھی تو بیج بویا ہے نتیجہ دیکھنا اس کا صدا ماتم کی اٹھے گی صدا ماتم کی اٹھے گی انہی انہی بنجر زمینوں سے انہی بنجر زمینوں سے بتوں کو پوجھنے والو علی کعبے کوارس ہے بتوں کو پوجھنے والو علی کعبے کا وارث ہے مکہ کو پوجھتے ہو تم عداوت ہے مکینہ سے ابھی تو بیج بویا ہے ابھی تو بیج بویا ہے وفا کی دولت قطع پر قطع میں سماعت فرما لیجیگا اس کو میں دوبارہ پیش کر دیتا ہوں ابھی تو بیج بویا ہے نتیجہ دیکھنا اس کا صدا ماتم کی اٹھے گی میں بھی تیس سے پڑھ رہا ہوں تاکہ کم وقت میں زیادہ بات ہو سکے ابھی تو بیج بویا ہے نتیجہ دیکھنا اس کا صدا ماتم کی اٹھے گی انہی بنجر انہی بنجر زمینوں سے بتوں کو پوجھنے والو علی کعبے کبارس ہے بتوں کو پوچھتے ہو تم اداوت ہے مکینوں سے اداوت ہے مکینوں سے بتوں کو پوجھنے والو علی کعبے کبارس ہے مکہ کو پوچھتے ہو تم اداوت ہے مکینوں سے وفا کی دولت مجھے عطا کر وفا کی دولت مجھے عطا کر میری نگاہوں کو پاک کر اقبال کا شعر ہے نا اللہ نے اقبال کہا دن سوچ سے خالی ہے نگاہ پاک نہیں ہے پھر اس میں کیا جب کہ بے باک نہیں ہے وفا کی دولت مجھے عطا کر یہیں پر تیرہ رجب کا دیکھئے گوشہ نکال ہے جن لوگوں کو کالے کپڑوں پر سیاہ کپڑوں پر نگاہوں کو پاک کر دے مجھے وہ جس کو جبریل چومتے ہیں مجھے بھی اس در کی خاک کر دے ہمارے کالے لباس سے گر ہے تجھ کو نفرت تو اے مسلمان ہمارے کالے لباس سے گر ہے تجھ کو نفرت تو اے مسلمان نکال کعبے سے حجر اصود نکال کعبے سے حجر اصود غلاف کعبہ کو چاہ کر دے دونوں کا رنگ کالہ ہے حجر اصود بھی اور غلاف کعبہ بھی ہمارے کالے لباس سے گر ہے تجھ کو نفرت تو اے مسلمان نکال کعبے سے حجر اصود غلاف کعبہ کو چاہ کر دے غلاف کعبہ کو چاہ کر دے مرتبہ سلوات پر دیجئے نہیں ہمیں منخبت پیش کر ہوں منخبت پیش کر رہا ہوں آپ تک تو میں قطع تھی اسے اب میں منخبت آپ کی سماعت کی نظر کر رہا ہوں امیر المومنین کی بارگاہ میں ایک مرتبہ سلوات پڑھ دیں ادو ادو کو جس طرح ادو کو یا لئی کو آسان کر دیتا ہوں لئی کو جس طرح ذکر خدا اچھا نہیں لگتا ادو کو جس طرح ذکر خدا اچھا نہیں لگتا منافق منافق علی کا تذکرہ اچھا نہیں لگتا ادو کو جس طرح ذکر خدا اچھا نہیں لگتا منافق کو علی کا تذکرہ اچھا نہیں لگتا علی کے ذکر واجب کو علی کے ذکر واجب کو غلو کہ کر جو رد کر دے علی کے ذکر واجب کو غلو کہ کر جو رد کر دے کہو ان سے کہ زیادہ بولنا اچھا نہیں لگتا علی کے ذکر واجب کو غلو کہ کر جو رد کر دے کہو ان سے کہ زیادہ بولنا اچھا نہیں لگتا کہو ان سے کہ زیادہ بولنا اچھا نہیں لگتا ایک ہندوستان میں ایک علاقہ ہے حیدرباد دکن میں اس کا نام ہے دار شفا ٹھیک جہاں پر مریض کو صحت مل جاتی ہے تو علی کے ذکر واجب کو غلو کہ کر جرت کر دے کہو ان سے زیادہ بولنا اچھا نہیں لگتا مریض بغز حیدر کی شفا ہو نہیں سکتی مریض بغز حیدر کی شفا ہو نہیں سکتی اسے ایمان کا دار شفا اچھا مریض بغز حیدر کی شفا ہو نہیں ہو نہیں سکتی اسے ایمان کا یا اسلام کا دار شفا اچھا نہیں لگتا اسے اسلام کا دار شفا اچھا نہیں لگتا ولایت کے دلائل میں بہت ہے آیہ بلغ ولایت کے دلائل میں بہت ہے آیہ بلغ عقیدے میں کسی کا مشورہ 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 شورہ سے حضور شورہ سے مشورہ عقیدے میں کسی کا مشورہ کسی کا مشورہ اچھا نہیں لگتا شاید کسی قابل ہو شیئر سماعت رہی گا بڑا قیمت شیئر آپ کی سماعت کی نظر کر رہا ہوں شاید اس سے پہلے شیئر اس طرح نہ لکھا گیا ہو آپ کی نظر کر رہا ہوں کہ جہاں مقتول کے وارث جہاں مقتول کے مقتول کے وارث میں کامن بات کر رہا ہوں صرف کربلا کی بات نہیں کر رہا میں کامن بات کر رہا ہوں جہاں مقتول کے وارث برائے تازیت آئیں جہاں مقتول کے وارث برائے تازیت آئیں کسی قاتل کو وہ فرشِ ازا اچھا نہیں لگتا جہاں مقتول کے وارث کسی بھی مقتول کے کہیں بھی کمی معاملہ ہو جہاں مقتول کے وارث برائے تازیت آئیں کسی قاتل کو وہ فرشِ ازا اچھا نہیں لگتا کسی قاتل کو وہ فرشِ ازا اچھا نہیں لگتا عجیب سا شعر سماعت فرماری لیے کہ مزاجن تھوڑا سا مشکل لفظ ہے بتوں کو یاد رکھیے گا جو پتھر کے بتوں کو جو پوچھتے ہیں مزاجن سنگ زادے تھے مزاجن سنگ زادے تھے جنہوں نے سنگ باری کی مزاجن سنگ زادے تھے جنہوں نے سنگ باری کی حریفِ اب دیکھئے حسری ہے اب اس کے سامنے پوری تاریخ ہے مزاجن شام کا بازار یاد رکھیے مزاجن سنگ زادے تھے جنہوں نے سنگ باری کی حریفِ بت شکن کو آئینہ اچھا نہیں لگتا مزاجن سنگ زادے تھے مزاجن سنگ زادے تھے مزاجن سنگ جنہوں نے سنگ باری کی جنہوں نے سنگ باری کی حریفِ بُچھکن کو حریفِ بُچھکن کو آئینہ اچھا نہیں لگتا حریفِ بُچھکن کو آئینہ اچھا نہیں لگتا حریفِ بُچھکن کو آئینہ اچھا نہیں لگتا آخری مقت پیش کر رہا ہوں کہ عقیدے کی بات کر رہا ہوں میرے ماتمی بھائی بھی بیٹھے ہوئے یہاں پر حریفِ بُچھکن کو آئینہ اچھا نہیں لگتا جنہوں نے پائے آبید میں محب زنجیر ڈالی تھی جنہوں نے پائے آبید میں محب زنجیر ڈالی تھی انہیں ماتم کبھی زنجیر کا اچھان جنہوں نے پائے آبید میں محب زنجیر ڈالی تھی انہیں ماتم کبھی زنجیر کا اچھا نہیں لگتا اب حضور کیونکہ آج کی مناسبت سے بھی کوئی بات کرنی چاہیے جو ہے اور وہ ضروری ہے جو ہے ایک مطمئن سلوات پڑھ دیجئے تمہیں چارمیس قسمات پر مئید مدھتِ اسغر کوئی تحریر کر سکتا نہیں مدھتِ اسغر کوئی تحریر کر سکتا نہیں ہر بشر قرآن کی تفسیر کر سکتا نہیں مدھتِ اسغر کوئی تحریر کر سکتا نہیں ہر بشر قرآن کی تفسیر کر سکتا نہیں اور با خدا جس کی رگوں میں خون پاکیزہ نہ ہو با خدا جس کی رگوں میں خون پاکیزہ نہ ہو وہ کبھی بھی ماتم شبیر با خدا جس کی رگوں میں خون پاکیزہ نہ ہو وہ کبھی بھی ماتم شبیر کر سکتا نہیں ان عشقوں کو شہے والا کی ہم جاگیر کہتے ہیں ان عشقوں کو شہے والا کی ہم جاگیر کہتے ہیں عزا خانے کے در کی خاک کو اکسیر کہتے ہیں عزا خانے کے در کی خاک کو اکسیر کہتے ہیں وہ جس کی تیغ عادل ہو اسے کہتے ہیں سب حیدر وہ جس کی تیغ عادل ہو اسے کہتے ہیں سب حیدر وہ جو بے تیغ لڑتا ہے اسے بے شیئر کہتے ہیں ان عشقوں کو شہے والا کی ہم جاگیر کہتے ہیں بڑا مشکل سبجیکٹ ہوتا ہے شہزادے کے لیے ہیں یا کوئی ایسا جس کے مسائی بھی یعنی تاریخ میں تاریخ ہوتے ہیں محیط ہوتے ہیں تاریخ جن کا آہتہ کیا ان کے لیے فضائل کے رخ نکالنا بڑا مشکل سبجیکٹ ہوتا ہے ان عشقوں کو شہے والا کی ہم جاگیر کہتے ہیں عزا خانے کے در کی خاکو اکسیر کہتے ہیں وہ جس کی تیغ آدل ہو اسے کہتے ہیں سب ہے در اور وہ جو بے تیغ لڑتا ہے اسے بے شیر کہتے ہیں سلوات پڑھ دیجئے گا ایک بات عجیب شان سے عجیب شان سے اصغر شکار کرتا ہے عجیب شان سے اصغر شکار کرتا ہے حسین تیرہ مجاہد بھی کیا مجاہد ہے حسین تیرہ مجاہد بھی کیا مجاہد ہے حسین تیغ سے لشکر شکار کرتا ہے س насколько مشان سے شکار کرتا ہے سلوات پڑھ دیجئے گا اللہ حمد صلی اللہ محمد اللہ ایک منکبد کے پانچ چھے رور سماعت فرمائیے پھر اس کے بعد میرا ارادہ ہے کہ مولا کائنات کے زہور کے سلسلے میں چار پاس بند آپ کی سماعت کی نظر پیش کروں گا ایک مطبع سلوات پڑھوائیں بارے دیگر نعرہ سلوات جب میرا وقت پورا ہو جائے تو میری طرف اشارہ کر دیئے گا میں اس معاملے میں بڑا دیانتدار آدمی ہوں میں خود ہی گریز کر لوں گا ایک مطبع سلوات پڑھوائیں جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ یہاں کی منتظمین پابندی وقت کا بڑا خیال لگتے تو میں بھی اس بات کا خیال لکھ رہا ہوں کہ اس وقت کے دائرے میں بات پوری ہو جائے میری اور زیادہ سے زیادہ بات جیسے حق زیادہ ہے جیسے حق زیادہ ہے بندگی بہت کم ہے بحرِ شکستہ بحرِ شکستہ میں بڑا مشکل ہوتا ہے جیسے حق زیادہ ہے بندگی بہت کم ہے مدھتِ علی میں یہ زندگی بہت کم ہے جیسے حق زیادہ ہے بندگی بہت کم ہے بندگی بہت کم ہے مدھتِ علی میں یہ زندگی بہت کم ہے اس لیے نہ پہچانے تم علی کے رتبے کو اس لیے نہ پہچانے تم علی کے رتبے کو فیصلوں کے رستے میں آگہی بہت کم ہے یہ شعور کی بات ہے اس لیے نہ پہچانے اس لیے نہ پہچانے تم علی کے رتبے کو تم علی کے رتبے کو فیصلوں کے رستے میں آگہی بہت کم ہے آگہی بہت کم ہے کعبہ گھر علی کا ہے کعبہ گھر علی کا ہے کعبہ گھر علی کا ہے قبلہ مسلمہ ہے کعبہ گھر علی کا ہے قبلہ مسلمہ ہے قبلہ مسلمہ ہے جانتی ہے یہ امت مانتی بہت کم ہے سادہ پانی ہے جانتی ہے یہ امت کعبہ گھر علی کا ہے قبلہ مسلمہ ہے جانتی ہے یہ امت مانتی بہت کم ہے درمیان میں مجھے قطب عجیب سا یاد آگیا ہے آپ لوگوں کی سماعتیں آج جشن ایسا ہے کہ میں وہ بخیل ہو نہیں سکتا میرے ذہن میں بات آگئی ہے تو وہ میں عرض کر دیتا ہوں مدھت مولا علی کا یہ جو سودا سر میں ہے مدھت مولا علی کا یہ جو سودا سر میں ہے سر میں ہے مدھت مولا علی کا یہ جو سودا سر میں ہے میری بخشش کا وسیلہ بس یہی محشر میں ہے عاشم بھائی یہ کافیہ نہیں سنا کچھ بھی نہیں سنا آپ نے پوری محفل میں اگر اس کا چوتھا مصرہ آپ نہیں وہیں کھڑے ہو کر سن لیجے آپ مدھت مولا علی کا یہ جو سودا سر میں ہے میری بخشش کا وسیلہ بس یہی محشر میں ہے محشر میں ہے دل میں تو بغزِ علی ہے دل میں دل میں تو بغزِ علی ہے بڑا عام سا لفظیں دیکھیں بڑھتا کافی ہے کہ طور پر کس انداز سے بڑھتا ہے کہ دل میں تو بغزِ علی ہے اور توافوں پر تواف کعبہ خود حیران ہے آخر یہ کس چکر میں ہے دل میں تو دل میں تو بغزِ علی ہے اور توافوں پر تواف کعبہ خود حیران ہے کعبہ خود حیران ہے آخر یہ کس چکر میں ہے کعبہ خود حیران ہے آخر یہ کس چکر میں ہے اب ہو آج گیا ایک مرتبہ سلوات پڑھ دیجئے گئے اچھا وہ تو اب گئیں اب میں ایک اور چکر چلا دیکھا ہوں علی کی ذات کو خالق نے اپنے گھر میں رکھا ہے تیرا رجب کے حوالے سے بات کرو علی کی ذات کو خالق نے اپنے گھر میں رکھا ہے جلالِ کبریہ کو چہرہِ حیدر میں رکھا ہے جلالِ کبریہ کو چہرہِ حیدر میں رکھا ہے چہرہِ حیدر میں رکھا ہے بات حضور میں نے وہ مسدد چھوڑ دیا آپ کا اشارہ علی کی ذات کو خالق نے اپنے گھر میں رکھا ہے جلالِ کبریہ کو چہرہِ حیدر میں رکھا ہے چہرہِ حیدر میں رکھا ہے ہر ایک منظر سے حیدر کی فضیلت آشکارہ کی ہر ایک منظر سے حیدر کی فضیلت آشکارہ کی مگر ذاتِ ابو طالب کو پس منظر میں مدھتے ہیں مدھتے ہیں تو وہ نیا جو چکر میں نے چلا رہا ہوں بھی تو پورا ہی نہیں ہوا علی کی ذات کو خالق نے اپنے گھر میں رکھا ہے جلالِ کبریہ کو چہرہِ حیدر میں رکھا ہے ہر ایک منظر سے حیدر کی فضیلت آشکارہ کی مگر ذاتِ ابو طالب کو پس منظر میں رکھا ہے وہاں خیال کچھ اور تھا یہاں خیال کچھ اور ہے کہ جلالِ کبریہ کو چہرہِ حیدر میں رکھا ہے ہر ایک منظر سے حیدر کی فضیلت آشکارہ کی مگر ذاتِ ابو طالب کو پس منظر میں پس منظر میں رکھا ہے توافِ خانہِ کعبہ نہیں قسمت کی گردش ہے اب آیا کافیہ توافِ خانہِ کعبہ نہیں قسمت کی گردش ہے مسلمانوں کو خالق نے اسی چکر میں میں رکھا ہے اسی چکر میں رکھا ہے پانچ شیر سمارت فرما لیجئے اور مجھ کو اجازت دیجئے گا اگر کچھ میں نے کوئی بات اچھی کر دی ہو تو میرے حق میں دعا کر دیجئے گا توافِ خانہِ کعبہ نہیں قسمت کی گردش ہے مسلمانوں کو خالق نے اسی چکر میں رکھا ہے مرتبہ سلوات پڑھ لیجئے گا بس حضور دامنے وقت میں گنجائش نہیں ہے پانچ شیر مجھ سے سمارت فرما لیجئے کہ ہر پرست لوگوں میں دو رخی نہیں ہوتی ہر پرست لوگوں میں دو رخی بے رخی اور چیز ہے دو رخی اور چیز ہے ہر پرست لوگوں میں دو رخی نہیں ہوتی کوئی شیئے مبدت سے قیمتی نہیں ہوتی کوئی شیئے مبدت سے قیمتی نہیں ہوتی ہر پرست لوگوں میں میں تم سے کوئی عجر نہیں مانگتا اپنی رسالت کا سوائے اس کے جو میرے قرابتدار ہیں ان سے مبدت کرو ہر پرست لوگوں میں دو رخی نہیں ہوتی کوئی شیئے مبدت سے قیمتی نہیں ہوتی ہر کے ایک سجدے نے اور کے ایک سجدے نے یہ سبق سکھایا ہے اور کے ایک سجدے نے یہ سبق سکھایا ہے اور کے ایک سجدے نے یہ سبق سکھایا ہے بے حساب سجدوں سے بندگی نہیں ہوتی اور کے ایک سجدے نے یہ سبق سکھایا ہے بے حساب سجدوں سے بے حساب سجدوں سے بندگی نہیں ہوتی بے حساب سجدوں سے بندگی نہیں ہوتی مولا کا کال ہے شیر میں نظم کرنے کی کوشش کی ہے ذرا سی مشکل سے بات ہے اس کو آسان کر کے بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اور کے ایک سجدے نے یہ سبق سکھایا ہے بے حساب سجدوں سے بندگی نہیں ہوتی بندگی نہیں ہوتی بندگی نہیں ہوتی ہر کے ایک سجدے نے یہ سبق سکھایا ہے بے حساب سجدوں نے ہم تو غیر مسلم سے ہاتھ یوں ملاتے ہیں سبب کیا ہے مولا کا قول یاد رکھی ہم تو غیر مسلم سے ہاتھ یوں ملاتے ہیں مصرا سمجھ لیجیے گا ہم تو غیر مسلم سے ہاتھ یوں ملاتے ہیں دشمنوں کے دشمنوں کے دشمن سے دشمنی نہیں ہوتی ہم تو غیرے مسلم سے ہاتھ یوں ملاتے ہیں ہاتھ یوں ملاتے ہیں دشمنوں کے دشمن سے دشمنی نہیں ہوتی اس لیے تیرے گھر میں پنجتن نہیں آتے اس لیے تیرے گھر میں پنجتن نہیں لکھنوں کی زبان ہے دیکھئے لکھنوں ہی کا لفظ استعمال کر رہا ہوں حاشم بھائی ہے کہ اس لیے تیرے گھر میں پنجتن نہیں آتے گھر میں چھوٹے حضرت کی حاضری نہیں ہوتی اس لیے تیرے گھر میں پنجتن نہیں آتے گھر میں چھوٹے حضرت کی حاضری نہیں ہوتی آخری شعر پڑھ کے جا رہا ہوں دوسرا مصرہ ساری زندگی اگر آپ کو یاد نہ رہے تو میں محفاظی نہیں اور مولا کا نوکر نہیں مولا کا شاعر نہیں آخری شعر سماعت اور مالی ہے حضور دوسرا مصرہ عجیب سا مصرہ ہے کہ اس لیے تیرے گھر میں پنجتن نہیں آتے گھر میں چھوٹے حضرت کی حاضری نہیں ہوتی مدھتے ریایت لفظی اب دیکھئے گا مدھتے صحابہ میں مدھتے صحابہ پر شیر یوں نہیں لکھتا مدھتے صحابہ پر شیر شیر یوں نہیں لکھتا شیر کے قبیلے میں جیلوں نہیں لای لکھتے بادری صاحب میں نے بھی ایسا چکر چلا دیا آپ کے لیے کہ آپ یاد رکھیں گے اب یہ جتنے سامین اور مومنین اور موالیاں نے حیدر کرار ہے نا یہ اب حسینی تک آپ کا پیچھا کریں گے یہ چکر چلا دیا اس لیے میں نے کہا کہ آپ وہ کر لیا جائیں اور اب تھوڑے سے تھوڑے سے جبڑے بھی تیڑے کرنے پڑیں گے معافی چاہتا ہوں کیونکہ آج مولا کا جیشن ہے so i would like to call upon مولانا بلال مولانا بلال رزوی صاحب because there are some people i can see sitting here who are not very well versed in urdu language and they cannot comprehend and urdu so مولانا بلال عبدی will shed some light on فضائل مولا علی مولانا بلال رزوی صاحب please grace the member محمد والے محمد صلوات his speech is in 15 minutes and in english in brief speech thank you thank you مولانا بلال عبدی الحمدللہ رب العالمین والحمدللہ اللذی فتر خلائکہ بخدرته ونشہر الریاہ برحمتہ والصلاة والسلام علی امام القبلتین ونبی الحرمین افضل السقلین جد الحسنی والحسین والذی سمیا فی السمائی بعمد وفی العرضی بعمل قاسم محمد وعلا آل بیت طیبین الطاہرین اما بعد قد قال رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی مطلو کافی امتی مطلو سورہ خلح واللہ وعہد صلوات لمحمد وعالی محمد first of all جشن ویلادت مولای کائنات امیر المعمنین ویلادت i've been given a limited number of time to do the فضائل and the zikr of that man whose virtues are unlimited for the hadith of the prophet says that if all of the oceans were ink and all of the trees were pens and all of the jinn were writing and all of the human being were counting they would not be able to write the فضائل of ali ibn abhi talib so i was thinking where do i start do i start with handak do i start with khaybar do i start with badr do i start with uhud or do i start with that one battle where amir المومنین didn't go and even that was his فضائل because the prophet wanted to show the entire ummah that even when i leave for something as simple as a battle i'm leaving someone to look after my affairs then how will i leave this world without having someone to look after my affairs i decided to start with one hadith the prophet says oh ali and i'm gonna speak fast cause my time is limited the prophet says oh ali your example in this ummah is like surah khul huvallahu ahad surah al-tawheed that the one who recites this surah one time has completed one third of the quran the one who recites it two times has completed two thirds of the quran and the one who recites it three times he's completed the entire quran oh ali the one who has your wilayat in his heart he has completed one third of his iman oh ali the one who has your wilayat in his heart and he announces it with his tongue he has completed two thirds of his iman and oh ali the one who has your wilayat in his heart announces it on his tongue and uses his limbs to support the way of your wilayat he has completed his entire iman that this is what the religion of islam is is that if you want to go on the path of completing your iman then you must believe in that individual who is kulli iman because this is the wilayat of ali ibn abi talib the wilayat of amir al-mu'mineen is that substance which saves everything else within the religion of islam if tawheed is alive today it's because of the teachings of amir al-mu'mineen you know somebody asked amir al-mu'mineen he says to him ya ali in my mind Allah is this the iman stops him right there he says this is where you're wrong he says what do you mean he says you have brought Allah into your mind and your mind is limited how can one existent who is unlimited be limited when it comes to protecting the status of risalat amir al-mu'mineen was there one jew he comes up to iman ali he says to him that in your own quran adam is greater than your final prophet muhammad sallallahu alayhi wa'alehi wa sallam adam is greater than your final prophet the imam asks why he replies by saying that in the quran the angels prostrated before adam but they didn't prostrate before rasulallah the imam replies to him by saying when it came to raising the status of the prophet muhammad first Allah joined and then the angel joined they asked him the jew asked amir al-mu'mineen that ya ali what do you mean he says have you not read the verse that says inna allaha wa malaiikata hu yusalluna ala nabi that the Allah joined in sending salwat upon the prophet then the angels joined and this is why the prophet would say about imam ali that oh ali i am the sun and you are the moon why because when you look at the sun and the moon light comes from the sun that the original source is the prophet and in the way the moon reflects the light of the sun the light of the prophet is reflected by amir al-mu'mineen that those who walk this path of wilayat they walk the path of the true islam because everything else will perish but this will remain as one poet says that jinnat ali ki kousar o kaba ali ka hai jinnat ali ki kousar o kaba ali ka hai dunya me joh hai sab meri mola ali ka hai dunya me joh hai sab meri mola ali ka hai aur aksar jahaz dhub bhi jate hai ay kamar joh dhub ta nahi wa safina ali ka hai ek salwat parh le ala muhammad wa ala muhammad so you find that this is amir al-mu'mineen and my time is limited so I'll present some narrations of the imam the prophet would say about amir al-mu'mineen ya ali ma'araf allahu illa ana wa ant oh ali none has understood allah except for you and me that amir al-mu'mineen is that individual who understood allah like no other you know I remember one historian he would write about imam ali that his relation with allah was so close compared to other people that if mu'avia did not do sajda history would call mu'avia kafir but if ali did not do sajda history would call amir al-mu'mineen the lord that this is the difference between the imam and other individuals you find that continuing along this way the prophet would say wa ma'arafani illa allaha wa ant and oh ali none has understood me except for you and Allah and then the prophet would say wa ma'arafaka illa allaha wa ana and oh ali none has understood you except for allah and me that if you want to understand who amir al-mu'mineen is go towards the words of allah and go towards the prophet of god because ali can't be understood by the regular human being this is why one poet would say کہ خدا کی ذات کا کارے ہنر سمجھائے خدا کی ذات کا کارے ہنر سمجھائے بشر کو کیسے ولا کا سفر سمجھائے بشر کو کیسے ولا کا سفر سمجھائے نہ اپنے ذہن پہ یوں زور ڈال نور علی 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 نہیں رہتا اگر سمجھائے ایک سلوات پڑھنے على محمد وعال محمد that no human regular human being can understand Ali but without being able to understand him people have still gotten attachment to him you find that George Jordac he wrote a book that Imam Ali the voice of human justice that Ali انسانیت کی آواز ہے and in that book he writes that when you look at history many individuals many leaders have been killed because of the severity of their oppression but Ali ibn Abi Talib is the only leader in history who has been killed for the severity of his justice he writes that in my lifetime I've read Nahjul Balagha over 200 times and each time that I've read Nahjul Balagha I've understood something which I didn't understand before further than that you find there's a professor by the name of Thomas McElvin he's a professor in comparative studies Taqabule Adiyan he says that I read the Quran and I became a Muslim so they asked me that now that you're a Muslim which sect do you want to join he replied by saying that I want to go towards that sect which Ali is in they said how did you come to this conclusion he says that I believe it is impossible for someone with their heart to read the Quran and not become a Muslim and I also believe it is impossible for someone to read some portions of Nahjul Balagha and not become a Shia so they said to him that your name is Thomas McElvin you're becoming a Muslim you have to change your name what are you going to change your name to he replies from before I was Thomas McElvin from this point onwards call me Ali Hadar that he from this point onwards call me Ali Hadar and you find this is Amir al-Mu'mineen that he was greater than every single prophet except for the final prophet you know Amir al-Mu'mineen a number of times in his life he said those famous lines salooni salooni qabla an taffiduni that he didn't just say this once he said this at every instant you find that at the time of his death he said this one more time and the companions they surrounded his house one companion by the name of Sa'asa bin Sawhan he says to the imam he says oh imam you're leaving us I have some questions to ask you can you answer him the imam replies by saying that this is your last chance yes I'll answer him he says to the imam oh imam my first question is is man abdal anta wa adam that who is greater you or adam the imam replies by saying it's not for a man to praise himself with his own tongue but the quran says to the prophet that say mention those blessings which you have been given so oh sasa i will tell you those blessings which i have been given the imam replies by saying ana afdal that i am greater than adam why sasa ya amir al ma'mineen what is the reason behind this the imam replies by saying that adam was in jannet he could eat from everything except from one tree yet oh sasa many things were permissible to me but i spent my life eating dry bread then sasa he asked the imam that who is greater man afzal anta wa nu the imam replies by saying ana afzal that i am greater than nu sasa says oh amir al ma'mineen what is the reason behind this the imam replies by saying that nu preached for 950 years and he made a dua to allah for punishment to come down upon his people oh sasa my life in this limited time has been harder than news yet i have never complained to anyone farther than that he asked another question he says ya ali who is greater you are ibrahim the imam replies by saying i am greater he asked why the imam says that the quran mentions that to gain yaqeen he asked allah for those birds to be cut apart and to be brought back and allah asked ibrahim do you not have iman and the quran says ibrahim replies by saying that i have iman but i don't have yaqeen oh sasa i am that individual who said that if the veils were removed from my eyes my yaqeen would it increase because i'm at that maximum level of yaqeen then sasa he asked one more question he says ya ali who is greater you are isa the iman replies by saying that i am greater than isa because when the time for the birth of isa came allah said to the mother of isa mariam that this is a house of worship not a house of birth oh sasa but when my mother fatima bint asad was about to give birth allah ordered her to enter inside the ka'bah oh sasa this wasn't a comparison between my mother and isa's mother sasa this was a comparison between me and isa that when isa was about to be born he left the masjid but when amir al mu'mineen was about to be born the walls of the ka'bah they broke on themselves for amir al mu'mineen the walls of the ka'bah they broke on their own for amir al mu'mineen and this is why throughout history you find individuals have tried their hardest to attach themselves to amir mu'mineen you find that ka'mbar that one day a beggar comes to the imam he says to him that do you have some bread the imam says oh ka'mbar go get the bread ka'mbar he's looking for the bread they have a caravan of camels ka'mbar reply was taking too long the imam says oh ka'mbar what's taking too long ka'mbar replies that I why don't I can't find the bread so the imam says oh ka'mbar why don't you give him the entire camel with the bread ka'mbar goes back he can't find that camel the imam says oh ka'mbar what's taking too long ka'mbar replies that I can't even find that camel the imam says oh ka'mbar give him the entire caravan of the camels that this is amir mu'mineen that if you want to see humanity personified justice personified then look at the zat of amir mu'mineen you find that ka'mbar he goes at that moment he lets go of the caravan the reins to the caravan they said oh ka'mbar why did you jump away so quick ka'mbar replied by saying oh imam your generosity is so great I was afraid that you would give me away as well and then ka'mbar he says this line that you can find a thousand servants like me but I can't find one master like you that I can't find one master like you ka'mbar he realized to be the servant of Ali means to be free and to be free of Ali means to be a servant that kambar he realized this fact and I think my time is finishing right now because Mulana Hujjat Al-Islam Sharia Raza Abdi is with us as well so you find that this is Amir Al-Mu'mineen and I'll end on some lines of poetry as one poet would say that Jee 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 Me Diedar Peayamber Ke Taman Na Ki Jee Jees Jee Jee Me 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 ممبر کی تمنا کی ہے مگر ممبر علم نے تو حیدر کی تمنا کی ہے ممبر علم نے تو حیدر کی تمنا کی ہے اور کیسے دربان علی خواہش جنت کر لے اور کیسے دربان علی خواہش جنت کر لے جنت نے تو کمبر کی تمنا کی ہے کم جنت نے تو کمبر کی تمنا کی ہے اور جس خلافت کے لیے جس خلافت کے لیے مارے جاتے تھے لوگ اس خلافت نے تو حیدر کی تمنہ کی ہے ایک سلوات پڑھنے اللہ محمد و آل محمد اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد یا اللہ we ask through the right of this jashan to help those from amongst the shias of ahlul bayt that are struggling throughout the world whether it's in yemen whether it's in pakistan we pray for those people in philistine or wherever else they are struggling یا اللہ those who have financial problems in our communities those who have health issues within our communities and یا اللہ above all we pray for the hastening of the reappearance of our مولا صاحب الزمان ربنا تقبل منا انك انت السمیو العليم مولانا much appreciated you you did the best use of your time thank you so much for that سلوات بر محمد و آل محمد آل محمد و آل محمد و آل محمد مجھ کو ملا دے خا کے درے بوتراب میں اور اب وہ فشار قبر سے محشر بچائے گا اب وہ فشار قبر سے محشر بچائے گا جس نے شگاپ ڈال دیا مہتاب میں ضرور پڑھ دے محمد و عالم محمد میں میں گدارش کروں گا کہ بلو کعبہ حجت الاسلام والمسلمین شہریہ رضا عبدی صاحب سے کہ زیبے ممبر ہوں درود بر محمد و عالم محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ اللذی هو لبلو بل آخرو بلظاہرو بل باتن والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ومولانا ومحتدانا ابو القاسم محمد اللہ علیہ وآلہ 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 وعلا اہل بیته طیبین الطاحرین المعسومین سیما بقیت اللہ في الاراضین مہدي المنتظر ارباهنا وارباه العالمین لتراب مقدمه الفدا ولعنة اللہ على آدائهم ومنکر فضائلهم وغاسب حقوقهم الى قیام يوم الدین وقال اللہ تعالی وحوى ازدق القائلین انما يريد اللہ ليذهب عنكم الرجس اہل البيت ویطحركم تدهیرا وقال رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ 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 صلوات موحمد وآلہ 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 انا وآلہ من نور واحد صلوات موحمد وآلہ سب سے پہلے امام زمان علیہ السلام کو اور پھر تمام مومن و مومنات کو بلادت با سعادت حسد اللہ غالب لکل غالب فاتح خیبر و بدر و ہنین فاروق آزم صدیق اکبر علی ابن ابی طالب مبارک خوشی کا جشن ہے اس ذات کی آمد کا جشن ہے کہ جس کی ولایت کا یہ مقام ہے کہ اگر اس کی ولایت کا اعلان نہ کیا جائے تو ایسا ہے جیسے کہ اشرف الانبیاء نے اپنی رسالت کا کام ہی انجام نہیں رسالت کے معنی پیغام پہنچانا ساری زندگی پیغام پہنچانے کے بعد اگر یہ پیغام نہ پہنچایا تو ایسا ہے کہ جیسے اپنی پیغام رسانی کا کوئی کام ہی انجام نہیں وقت کم ہے پہلے مرحلے میں پھر زیانے توجہ رہے کہ روایات میں بھی نقل ہوا مضاح المومن عبادت کہ مومن کا ایک دوسرے سے مضاح کرنا بھی عبادت ہے ایک مختصر سا واقعہ بیان ہو کہ جدر حقیقت ایک لطیفہ ہے کراچی میں ایک حکیم ہے اتفاق سے انسوج بھی رہتے ہیں کہ ان کے بارے میں پوچھیں کہ فیلحال کیسے ہیں اور کہاں ہیں حکیم عرفان ان کا نام ہے انہوں نے خود ہمیں سنایا کہ خاتون کا انہوں نے علاج کیا اب یہ ذہن میں رہیں کہ لطیفہ برباد ہو جاتا ہے اگر اس کی تفسیر کرنی پڑے جائے تو جس کو سمجھ میں آ گیا فبہ حاج جس کو نہیں سمجھ میں آیا وہ پھر بعد میں کرتا ہے کیونکہ تفسیر اگر لطیفہ کی کرنے بیٹھ جائے تو پھر لطیفہ نہیں رہتا میں خاتون کا علاج کیا خاتون دوسرے شہر سے آئیں تھی اور جو خطرناک قسم کا علاج تھا کچھ سرطان ٹائپ کا یا کچھ شدید قسم کا تھا لا علاج قسم کا مرض تھا میں لاخر ان کا علاج کیا شفایاب ہوئیں البتہ وہ خاتون اہل پیت علیہ السلام سے آشنائی تو رکھتی تھی لیکن ان کے مکتب سے وابستہ نہیں تھا لہذا وہ بھی حکیم صاحب کی بات کو مکمل نہ سمجھ سکیں ہوا یہ کہ جب علاج ہو گیا تو انہوں نے حکیم صاحب سے کہا اور انہوں نے خود مجھے سنایا حکیم صاحب نے کہ بڑا انہوں نے اسرار کیا کہ کوئی نصیحت فرمائیے اب گو کہ وہ دیندار آدمی متدین تو انہوں نے کہا میں کیا نصیحت کچھ تو آپ نصیحت فرمائیے جب زیادہ انہوں نے اسرار کیا تو فقط ایک جملہ کہا اور اسی پہ ہم بھی گفتو ختم کریں گے یعنی اس موضوع کیوں کی انہوں نے کہا بس بی بی ایک نصیحت کرتا ہوں کبھی اوٹ بنا بیٹھیں گے تو انہوں نے خیر گھپرا کے یہ کہا کہ مولانا میں اوٹ پہ نہیں بیٹھوں کہا کہ ہاں بی بی کبھی اوٹ بنا بیٹھیں گے سلوات پڑھنے پر محمد والے محمد اب وہ شاید یہ سمجھے ہوں گی بیماری دوبارہ آ جائے گی شاید اوٹ پہ بیٹھیں گے مولا عمیر المومنین علیہ السلام کا ایک مشہور ترین لقب ہے مولود کعبہ یا ولید القعبہ اور یہ ایسا لقب ہے کہ اس کا تعلق ہے واقع سے اور واقعہ یہ کہ مولا عمیر المومن علیہ السلام کی ولادت ہوئی خان قابا اب یہ اور بات ہے کہ بعض متعصد معرحین کے جو مکتب اہل بیت سے دور تھے اور دور ہیں وہ اس فضیلت کو جھٹلانا چاہتے اور اس کا انکار کرنا چاہتے اور اسی طرح سے جب نام لیا جاتا ہے اصحاب کا تو عموماً ان کے لیے دعا کی جاتی ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے یعنی رضی اللہ عنہ یا خواتین کے ساتھ رضی اللہ عنہ لیکن جب نام لیا جاتا ہے مولا عمیر المومن علیہ السلام کا تو عموماً کہا جاتا ہے کرم اللہ وجہہو اس کے بارے میں اگر سوال کیا جائے کہ کیا وجہ ہے اب یہ ڈسکشن یاد رکھیں کہ خود دیگر مذاہب اسلامی میں بھی ہے اور وہاں پر اس کو کچھ لوگ جو مولا عمیر المومنین سے بغض رکھتے ہیں وہ ایشو بناتے ہیں کہ کیوں ان کو ممتاز کیا جائے نام لیتے وقت کے بعض کے ساتھ اکثر کے ساتھ بلکہ سب کے ساتھ کہا جائے رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھ کہا جائے کرم اللہ وجہہو تو اس جانبی توجہ رہے کہ یہ چیز تدریجاں کم ہو رہی ہے کیونکہ وہاویوں کی شدت ہے اس عمر میں کہ اس کو کم کیا جائے جبکہ سابقہ زمانے میں یہ چیز زیادہ تھی اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے خود ان کے ہاں میں ڈسکشن ہے کہ یہ کیوں کہا جاتا ہے یہ کیوں کہا جاتا ہے کرم اللہ وجہہو اب اس کا ترجمہ یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ خداون تبارک و تعالی ان کے چہرے کو مکرم فرمائے اور وجہ کے ایک معنی ہوتے ہیں کہ جو اگر آپ توجہ دیں دعائے توصل میں بھی یا وجیہن انداللہ اے وہ کہ جن کی شان ہے اللہ کے نزدین تو ایک معنی ہو جائیں گے اس کے کرم اللہ وجہہو یعنی علی کی شان میں اور شوقت میں اور عظمت میں اور اضافہ فرمائے تو وجہ کیا ہے اس دعا کی تو کچھ وجوہات بیان ہوئیں کہ جن میں سے جو سب سے مشہور وجہ ہے وہ یہ کہ آپ نے کبھی بھی اپنا سر کسی سنم کے سامنے یعنی بت کے سامنے نہیں رکھتا اور باقی اصحاب میں یہ خصوصیت نہیں ہے اب کیوں کہ ان میں یہ خصوصیت نہیں ہے اور کیوں کہ مولا امیر المومنین میں یہ خصوصیت ہے تو یاد رکھیں کہ جو سلفی اور بہابی تحریک ہے وہ اس جملے کو مولا امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ عام طور پر استعمال نہیں کرتی اور ایک اعتراض وہ یہ کرتے ہیں کہ جب کہا جائے گا کرم اللہ وجہہو اور اس کے بعد دلیل بیان کی جائے گی کہ علی ابن ابی طالب نے کبھی بھی اپنا سر بتوں کے سامنے نہیں جھکایا تو یہ توہین ہوگی دیگر اصحاب کی کہ انہوں نے جھکایا اب ان میں سے ہی کچھ ایک دو سلفی علماء نے وہابی علماء نے بھی جواب دیا کہ جب ہم کہتے ہیں صدیق تو اس کے معنی یہ نہیں ہے بقول ان کے کہ خالی یہ صدیقیں باقی جھوٹے ہیں تو کچھ نے یہ کوشش کی کہ نہیں جب ہم کہتے ہیں حضرت علی نے سر نہیں جھکایا اور بھی ہوں گے لیکن ان کو کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ پوری ایک تحریک کی صورت اختیار کر چکی ہے کہ مولا عمیر المومنین کے ساتھ یہ جملہ دعائیہ کررم اللہ و جہوو کو ختم کیا جا تو ایک تو یہ وجہ بیان ہوئی جو سب سے زیادہ مشہور ہے دوسری وجہ بیان ہوئی اور اس وجہ کو بیان کیا ایک کتاب ہے نور الحدایہ اور اس کے معلف ہیں محقق دبانی اور یہ بزرگ علماء اہل سنت میں سے ہیں تقریباً پانچ صدیوں پہلے کی انہوں نے یہ وجہ بیان کی کہ کررم اللہ و جہوو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جب حضرت فاطمہ بنت اصد صلوات اللہ و سلام علیہا حاملہ تھی اب زمینہ جانے توجہ دلائیں کہ جو لفظ ظہور استعمال کیا جاتا ہے معصومین کے لئے اگر یہ احتراماً استعمال کیا جائے تو کوئی مزائقہ نہیں ہے لیکن اتنی شدت سے استعمال نہ کیا جائے کہ انکار ہو جائے ولادت کا یہ حمل کا یہ تہن میں رکھتی ہے کیونکہ بعض دفعہ بعض افراد حسن ولادت کا انکار کر رہے ہیں اور جب ولادت کا انکار ہوگا آپ جانتے ہیں کم ترین نتیجہ کیا نکلے گا ماں باپ کا رشتہ ختم ہو جائے گا کم ترین جو نتیجہ نکلے گا کہ وہ تو آسمان سے نازل ہو گئے پس ماں ہے کوئی باپ ہوا کوئی تو یہ یاد رکھیں کہ ہمیں آئمہ کا احترام کرنا ہے فضائل بیان کرنے ہیں لیکن ویسے جیسے کہ قرآن نے اور معصومین نے بتائے رہے ہیں نہ یہ کہ اپنے پاس سے بیان کرنے ہیں پس لفظ ظہور استعمال کیا جا سکتا ہے مزائقہ نہیں لیکن کب تک جب تک کہ معاشرے میں انکار ولادت نہ ہو انکار نہ ہو کسیس کا نبی اور امام کی والدہ یا والد کا فقط حضرت آدم حضرت عبا کو خلق کیا اللہ سبحانہ وتعالی نے مستقیماً حضرت عیسیٰ کو بغیر والد کی خلق کیا لیکن باقی تمام والدین کس سے خلق کیا تو اس جانب توجہ ہے تو محقی کے دبائی نے بیان کیا کہ جب حضرت فاطمہ بنت عصر سلام اللہ علیہ حاملہ تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس سے گزرتے تھے تو اگر وہ بیٹھی ہوتی تھی تو کھڑی ہو جاتی تھی اشرف الانبیاء نے سوال کیا کہ آپ کیوں کھڑی ہو جاتی ہیں تو فرمایا میرے شکم میں جو مولود ہے وہ مجھے نہیں بیٹھنے دیتا یعنی وہ تقاضہ کرتا ہے گردش کرتا ہے کہ میں کھڑی ہو جاؤں یا یہ کہ ان کو سکون اس وقت ملتا ہے کہ جب وہ کھڑی ہو جاتی ہے اور جب اشرف الانبیاء میرے سامنے سے گزرتے ہیں تو جہاں جہاں سے وہ گزرتے ہیں یہ مولود ان کے احترام میں اپنا رخ بدلتا ہے سلوات پڑھنے پر محمد والے محمد تو وہ فرماتے ہیں کہ ایک تو یہ وجہ کہ آپ کا سر کبھی بتوں کے سامنے نہیں چھکا دوسری وجہ کا تعلق اشرف الانبیاء سے کہ دنیا میں آنے سے پہلے اتنا احترام کرتے تھے کہ اشرف الانبیاء کے نور مبارک کے ساتھ خود بھی گردش کرتے تھے اور اگر وہ کھڑے ہوں تو ان کو گوارہ نہیں تھا کہ ان کی والدہ ماجدہ بیٹھی رہے سلوات پڑھیں پر محمد والے محمد اس وقت دو کتابیں جو غیر شیعہ افراد نے لکھی ایک کا ذکر تو قبلہ نے کیا جوڑ جرداق اور اسی کتاب سوط ادادالت الانسانیہ یہ لبنان کے دن مسیحی تھے ایک کتاب اور ہے کہ جو ایک اہل سنت رائٹر نے لکھی ہے اور اس کا بھی بہت زیادہ زور ہے سیرت مولا امیر المعنین اور اس کے لکھنے والے ہیں عبدالفتہ عبدالمنان عبدالفتہ عبدالمنان مشہور رائٹر ہیں جس طرح سے مصر میں حسین حیکل بلکل تقریباً انہی کے مزاج اور ٹکر کے ہیں عبدالفتہ عبدالمنان حیکل کا انتقال تو ابھی ہوا ہے کچھ دن پہلے ان کا انتقال غالباً 93 میں ہو گئے اور اسی واقعے پہ گفتگو ختم کریں کہ آگا محسن قرائطی فرماتے ہیں ایک دفعہ ایک درس میں کہ انقلاب سے پہلے ایک دفعہ قم کے علماء سے ملنے کے لیے اور ایران کے دورے پہ عبدالفتہ عبدالمنان آئے اور دوران گفتگو انہوں نے علماء کے درمیانی موضوع اٹھایا کہ مولا امیر المومنین خان کعبہ میں کیوں پیدا ہو اب یہ دوستانہ گفتگو تھی تو بعض نے کہا کہ آپ نہیں مانتے اس بات کو یعنی پھر ہم دلائل دیں کیونکہ اگر نہیں مانتے تو ایک الگ نہشتے گفتگو ہوگی تو انہوں نے کہا میں مانتا ہوں لیکن پھر فورا نہیں کہا کہ اس کی وجہ کیا ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی یہ چاہتا ہے کہ تمام مسلمان جس وقت بھی قبلہ رخ ہوں تو اس وقت علی ابن عبی طالب کی یاد میں چلے جائے اور یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اسلام کو بچانے کے لئے یہاں ان کی گفتگو پہلے ختم ہو گئی وجہ یہی ہے کہ اسلام کو بچانے کے لئے جب اعلان ہوا امامت کا تو امامت کی جانب توجہ دلانے کے لئے کہ جب بھی ایک مسلمان کھڑا ہو نماز کے لئے تو توجہ رہے کہ اس جانب میں سجدہ کر رہا ہوں اللہ کو اس مقام کی جانب میں نے رخ کیا ہے کہ جس مقام کو خداون تبارک وطالعہ نے انتہائی عظمت بخشی اور انتہائی عظمت بخشنے کے بعد ایک اور عظمت بخشی کہ تمام انبیاء کی زحمتوں کو بچانے والا اس جگہ پر متولد اور جب حج کریں تو بھی یہ توجہ رہے کہ آج اگر جناب آدم سے لے کے جناب خاتم تک کی تحریک باقی ہے اگر تمام انبیاء کی تحریک توحید باقی ہے تو اس کا دار و مدار ہے امامت پر اور امام اول اور خلیفہ بلا فصل رسول اللہ کی بلادت ہوئی کسی خان کعبہ میں سلوات پڑھیں برمحمد و آل محمد خداون تبارک وطالعہ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد جتنے مومنین دنیا میں جہاں جہاں ان سب کی مشکلات کو حل فرمائے خصوصاً عراق میں نائجیریا میں خصوصاً شیخ ابراہیم اس غزا کی بہرین میں شیخ سلمان اور مقبوضہ حجاز میں تمام علماء اور مومنین خصوصاً شیخ نمر کے بھتیجے اور ان کے خاندان کے افراد کی حفاظت فرمائے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرمائے ہمارے آبا اجداد کے درجات کو بلند سے بلند فرمائے ہمیں اور ہماری نسلوں کو اہل بیت کی راہ پر چلنے کی توفیق اطاف فرمائے جتنے مومنین دنیا میں جزیس مشکل میں گرفتار ہیں ان کی مشکل کو حل فرمائے خصوصاً جنہوں نے دعا کیلئے کہا ہے جو بیمار ہیں اور اس محفل میں بھی ہیں ان سب کو شفایجل و کامل اطاف فرمائے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شامل فرمائے ربنا تقبل منا انکا انت السمیع الالیم اسلام علیکم یا نبی اللہ اسلام علیکم یا رسول اللہ اسلام علیکم یا اہل البیت نبو و موذر رسالہ و مختلف الملائکہ اسلام علیکم یا مولایہ اسلام علیکم یا مولانا یا صاحب الاسر والزمان اجل اللہ تعالی فرج رحمت اللہ و بارکاتو مومنین نماز کی تیاری کے سلسلے میں وضو کر لیں اور میری مائیں اور بہنیں مستورات سے گدارش ہے کہ وہ نیچے تشریف لے آئیں اور وہ بھی اگر نماز ادا کرنا چاہیں تو نیچے تشریف لے آئیں یہاں پارڈیشن لگا دیا گیا ہے خواتین کے لیے آپ بے خوف و خطر نیچے تشریف لائیں اور نماز ادا کریں بائیس اپریل کو انشاءاللہ بروز جمعہ مجلس اعضاب سلسلے شہادت زینب اولیاء مقام ماسوم امام بارگاہ ہمیں منقد کی جائے گی اور اس سسلے میں لیڈیز کے سیکشن میں صرف خواتین کے سیکشن میں تابوت جناب زینب کبرا پر آمد ہوگا زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت فرمائیں شرکت فرمائیں شرکت فرمائیں شرکت فرمائیں شرکت فرمائیں شرکت فرمائیں بگی بہتر ہیں شرکت فرمائیں موسیقی 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 موسیقی